اب اس ویب سریس کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وملا جنگل میں ندی کے کنارے بیٹھ کر کپڑے دھونے لگتی ہے تو اسی بچ یہ چوڑی بیچنے والا آدمی جس کا نام مراری ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور مراری کو دیکھ کر وملا مراری سے پہنچتی ہے کہ مراری تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں پر تو کوئی چوڑی خریدنے والا ہے نہیں تو مراری ڈائیلوگ مارتے ہوئے اس کو بولتا ہے کہ وملا کیا کریں لوہا چاہے کہیں بھی ہو چمبک اس کو اپنی طرف کھینچی لیتی ہے پھر وملا بھی اس کے سارے سمجھ جاتی ہے اور مراری کو بولتی ہے لیکن مراری لوہا تو ابھی تک چمبک سے چپکا نہیں اتنا کہتی دوستو مراری وملا کے ساتھ جنگل میں منگل کرنا شروع کر دیتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے پردان جی کی بیوی نہ دو کر سنگار کرنے لگتی ہے اور ان کو سنگار کرتا دیکھ کر پردان جی کے رال ٹپکنے لگتی ہے اور اپنی بیوی کو پیچھے سا کر پکڑ لیتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو بولتی ہے کہ کیا کر رہے ہو چھوڑو ہم کو ہم ابھی نہ کر آئے ہیں جب دیکھو تب شروع ہو جاتے ہو تو پردھان جی بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جب دیکھو تب شروع ہو جاتے ہیں ہم تمہارے پتی ہیں ہم کبھی بھی شروع بات کر سکتے ہیں تو اس کی بیوی ان کو بولتی ہے کہ بس تم شروع ہی کر سکتے ہو تم پہ ختم کرنا تو آتا نہیں ہے اس کے بعد دوستو ان کی بیوی ناراج ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور پردھان جی کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ان کی بیوی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کجری کا پتی بھی بینہ کچھ انفورمیسن دیے ویدیش سے گھر واپس آ جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ناراج تو جرور ہوگی کیونکہ اس نے اس کو بتایا نہیں ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی بیوی کے لیے چاندی کے جھمکے لے کر آتا ہے جن کو دیکھتے ہی اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے اور دوستو پھر کیا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ گھر آتے ہی اپنی بیوی کے ساتھ کارکرم جوڑ دیتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے نائی کو اس چوڑی بیچنے والی کی اصلیت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ کیسے چوڑی بیچنے والا چوڑی بیچنے کے بہانے سے ہمارے گاؤں میں آتا ہے اور ہماری گاؤں کی گریب عورتوں کو فری میں چوڑیاں پہنا کر ان کے ساتھ مجھے لیتا ہے اور سب سے بڑے مجھے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس چوڑی بیچنے والے نے پردہان جی کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا پھر کیا دوستو یہ نائی لالا جی کے ساتھ مل کر اس چوڑی بیچنے والے کی اصلیت کے بارے میں بتانے کے لیے نکل جاتا ہے اب جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پردہان جی کی بیوی کجری اور وملا انتفاق ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے ہاتھوں میں وہی چوڑیاں دیکھ لیتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرلی نہ جانے گاؤں کی کتنی عورتوں سے لگا ہوا ہے بس دوستو یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ مرلی کو پیٹنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ لیتی ہیں اور مرلی دم دبا کر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گاؤں کی طرف بھاگ لیتا ہے